دیکھئے یہ مشین اللہ نے بنائی ہے ہمارا جسم اللہ نے بنائے اللہ کو معلوم ہے نا کہ اس کے لئے کیا کیا فائدے کی چیزیں ہیں اللہ کو معلوم ہے نا اللہ تعالی نے سال بھر میں ایک مہینے کے روزے رکھ کے ہمیں رکھنے کا حکم دیا وہ ہمارے جسم کے فائدے کے لئے ہے نا اگر آپ سائنس دانوں سے پوچھیں گے وہ بتائیں گے کہ روزہ ہے یا فاسٹنگ ہے یہ بہت سی بیماریوں کا اس میں علاج ہے قرآن کریم کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والوں یہ اللہ کا حکم ہے مسلمانوں کے لئے ایمان والوں کے لئے جو عام لوگ ہوتے ہیں دنیا والے جنتہ پبلک اللہ تعالی ان سے جب خطاب فرماتا ہے تو فرماتا ہے یا ایوہ الناس اے لوگوں اے انسانوں اور یہاں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والوں اللہ تعالی نے تمہارے اوپر روزیں فرض کیے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزیں فرض کیے گئے تھے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم تقویٰ والے بن جاؤ پرہزگار بن جاؤ نیت بن جاؤ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے آجزی ان کے ساری اللہ کا ڈر خوف احتیاط شریعت کی فکر تاکہ تم تقویٰ والے بن جاؤ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر روزیں فرض کیے آپ کو معلوم ہے کہ صبح صادق سے لے کے صبح صادق صبح صادق سے لے کے آفتاب کے ڈوبنے تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات سے رکنے کا نام ہے روزہ عبادت کی نیت ہونی ضروری ہے اگر نیت نہیں رکھی تو فاقہ ہے روزہ نہیں ہے نیت ضروری ہے جو عورتوں کی شریف مجبوری ہے کوئی بیمار ہے کسی کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے اس کا حکم الگ ہے اگر کوئی مجبوری میں روزہ نہیں رکھتا تو بعد میں قضا کرنا جو تندرست آدمی ہے جس کو کوئی عذر نہیں ہے کوئی مجبوری نہیں ہے عورت ہو یا مرد ہو یا نوجوان لڑکے لڑکیاں ہو سب کے اوپر فرض ہے کہ پورے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھیں روز ڈیلی پورے مہینے کے روزے پورے مہینے کی ترابی تو یہ بہت ہی بڑی عبادت ہے بہت ہی عظیم عبادت ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اللہ کے لئے اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکانا اللہ نے فرمایا کہ تم اتنے وقت سے اتنے وقت تک کھاؤ نہیں ہم رک گئے پیو نہیں ہم رک گئے اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں ان سے دور رہو ہم دور ہو گئے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا اور اس سے پھر ہمیں عادت پڑ جاتی ہے اور کاموں میں بھی کنٹرول کرنے جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا ترہ ترہ کی چیزیں آ رہی ہیں بزاروں میں کھانے پینے کی چیزیں بہت آ رہی ہیں بہت ساری چائنیز کھانے آ رہے ہیں چائنہ کے کھانے ان کے مسالے الگ ہوتے ہیں ان کے مزے الگ ہوتے ہیں ان میں کیا چیز پڑھ رہی ہے کیا چیز نہیں پڑھ رہی یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا جائز ہے یا ناجائز ہے کتنے طرح کی کریم آتی ہے کتنے طرح کے مسالے آتے ہیں میرے ایک دوست تھے جب میں انیس سو پیسٹھ میں مدرس سے پڑھتا تھا تو میرے ایک دوست تھے وہ مچھلی بازار میں جا کے مچھلیوں کا چورہ لاتے تھے اتنی اتنی سی مچھلیاں ایک انچ کی دو انچ کی مچھلیاں لاتے تھے کچھ مچھلیوں کے چورے لاتے تھے تو میں ان کو دیکھ کے کہتا تھا یہ کیا لائے کہنا ہے یہی تو کھانے کی چیز سمجھ میں نہیں آتا وہ اس کو دھوپ میں رکھ دیتے تھے دھوپ میں رکھ کے پھر اس کو ہاتھ سے مثلتے تھے سکانے کے بعد وہ مسالہ بن جاتا تھا کوئی بھی کھاتے تھے چاہے دال کھائیں چاہے چاول کھائیں وہ مچھلی کا چورہ اس پہ چھڑک دیا کرتے ہیں کہتے تھے یہی تو کھانے کی چیز تو وہ تو مچھلی ہے اگر یہ کوکروچ وغیرہ جھینگر مکڑی وکڑی چائنہ میں تو سب کھا جاتا ہے کیکڑا چوہ وہاں تو سب چیز چلتی ہے چھپکلی اگر انہوں نے اس طرح مسالے بنا دیے ہوں جھینگر مچھر کیکڑا کوکروچ لال بیک اس کے مسال کے مسالے بنا دیے ہوں گے آپ مدے مدے کھا رہے دیکھنا پڑتا ہے کیا چیز کونسی کریم ہے کونسی بناوٹ میں کیا چیز ہے تو آنکھ بند کر کے کوئی چیز کھانا یہ تقوی کے خلاف ہے تو کوئی بھی چیز ہو نماز ہے روزہ ہے آپ کا بزنس ہے کاروبار ہے روزگار ہے لیندین ہے ہر حکم کیا ہے شریعت کے حکم کے مطابق چلنا پڑے گا نا تو روزے سے ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی عادت آتی ہے اور ثواب بھی بہت ہے پورے دن آپ روزے سے ہیں ثواب ہیں جب آپ کے موہ میں جو ہلکی سی بساند آ جاتی ہے وہ مشک اور عمبر سے زیادہ اللہ کو پیاری ہے جنت میں آپ کو روزے دار کو الگ دروازے سے بلائے جائے گا روزے دار جب قبر سے اٹھیں گے تو ان کی قبروں سے خوشبو پھوٹ رہی ہوگی بہت بڑا ثواب ہے تو رمضان المبارک کے روزے اللہ نے فرض کیے ہے حضرت آدم علیہ السلام سے زمانے سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر زمانے میں روزے فرض تھے کتنے دن کے تھے کون سے مہینے کے تھے یہ الگ بات ہے روزے فرض تھے تو یہ روزے کی عبادت قدیم عبادت ہے یہ اللہ نے ہمارے فائدے کی نہیں کی ہے دیکھئے یہ مشین اللہ نے اللہ نے بنایا اللہ کو معلوم ہے نا کہ اس کے لئے کیا فائدے کی چیزیں ہیں اللہ کو معلوم ہے نا اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں ایک مہینے کے روزے رکھ کے ہمیں رکھنے کا حکم دیا وہ ہمارے جسم کے فائدے کے لئے ہے نا اگر آپ سائنس دانوں سے ہمارے لیور کے لئے ہمارے ہارٹ کے لئے ہماری کڈنی کے لئے ہمارے دماغ کے لئے ہمارے بلڈ کے لئے خون کے لئے آپ دیکھی روزے سے کتنے فائدے ہیں پڑھ کے دیکھی آپ روحانی فائدے الگ ہیں ایمانی فائدے الگ ہیں اور جو طبی فائدے ہیں وہ الگ ہیں بہت سے وہ فائدے ہیں جو ہماری نظر میں بھی نہیں ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے اللہ تعالی کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے یہ ہمارے جسم میں ایمان اور روحانیت اور ہمارے جسم کے فائدے کے لئے اللہ نے یہ عبادت مقرر فرمائی ہے نوجوانوں کو بھی اور لڑکے لڑکیوں کو بھی مرد اور عورتوں کو بھی جن کو کوئی شریع حضور نہ ہو روضہ رکھنا فرض ہے اگر نہیں رکھیں گے بہت بڑا گناہ ہے یہ سبجھئے جہنم کا عذاب ہے تو ہمیں دیان رکھنا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں روضہ آخیر دن روضہ کی رمضان شریف کی چاند رات دن صحابہ اکرام کو جمع کیا اور جمع کر کے پھر ان کے سامنے تقریر کی ان کو بتایا ہر مہینے میں حضور نہیں کرتے تھے ایسا لیکن جب رمضان کا چاند ہونے لگا تو حضور نے سب صحابہ اکرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا عظمت والا ہے بہت عظیم ہے بہت برکت والا ہے حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے جو شب قدر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس مہینے میں تمہارے لئے پورے مہینے کے روزے فرض کی ہے اور رات کو تمہارے لئے سنت ترابی رکھی ہے دن کی بھی عبادت ہے رات کی بھی عبادت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف میں کوئی بھی چھوٹی سی بھی نیکی ہے نا اس کا ثواب فرضوں کے برابر ہے اور ایک فرض پڑھنے کا ثواب رمضان میں ستر فرضوں کے برابر ہے آپ نے رمضان شریف میں ایک زور کی نماز پڑھی ستر فرضوں کے برابر ایک اثر کی نماز پڑھی ستر نماز کے برابر بڑھ جاتا ہے آپ نے نفل پڑھے دو رقات نفل پڑھی آپ کو فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے یہ رمضان کی خاص برکت ہے اور حضور نے فرمایا یہ سبر کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ سبر کا اور یاد رکھو سبر کا ثواب جو ہے جنت ہے حضور صلی اللہ علیہ نے نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے مواسات ہمدردی کا مہینہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ روزی میں برکت دے دیتا ہے ہر ایک انسان کی روزی میں اللہ برکت دے دیتا ہے اور جو افتار کرانے والے ہوتے اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے اور جو افتار کرانے والے ہوتے ان کو جہانم کی آگ سے حضادی ہو جاتی ہے اور افتار کرانے والے کو بھی ویسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے اور اس کے عجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہوتی